سینوں میں سب کے پاس مچھو تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش نہیں میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ملتی اس چودہ سو انتالیس سال میں تو میدان کربلا میں میرے نبی کے نوازے کو ملتی لیکن انہوں نے بھی نماز پڑھ کے بتایا کہ نہیں نماز کی گنجائش نہیں ہے چاہے اسی کی خاطر سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ رہا ہو نماز پڑھنی پڑھے گی نماز کی چھٹی نہیں ہے تو باقی چیزوں میں نرمی ہے صرف ایک اور پانچ اوکی نماز کیا دیر لگتی نماز کے بعد میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں ایک صرف ایک پورا دین اس کے اندر ہے پوری زندگی اس کے اندر ہے اور دنیا اور آخرت کے ہر شئر صرف ایک حدیث دس لاکھ حدیث ہیں ایک حدیث سنوں گا اللہ کے فلوکرم سے آپ خود سننے کے بعد کہو گے سچ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی اس کے اندر سمٹ گئی وہ ایسے گھروں میں رہتا ہو یا وہ تو بولے دی جھوگی میں رہتا ہو یا وہ ادھر تھرپا کر میں رہتا ہو اربعن اذا کن نفیک ما درکا ما فاتا کم انتنی چار باتیں اگر تو مجھ سے لے لے میرے نبی کہہ رہے ہیں چار باتیں اگر تو مجھ سے لے لے پھر تو چین کی بنصری بجا اور میٹھی نیند سو جا دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے کیا خوبصورت بات فرمائے کہ چار باتیں چلی نہیں آکھیاں پیانی آکھیاں چار چار باتیں مجھ سے لے 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 میرے نبی فرمائے اور پھر جاؤ موج کرو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تیری ہے کیا ہیں یا رسول عزیز صدق حدیث ہیں زندگی بار سچ بولنا جھوٹنا نڑن میں فیضت کیا سو فیضت پاکستان تو فیل ہو گیا پہلی بات میں فیل ہو گیا جھوٹ 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 میرے نبی نے کہا چار باتیں چھوٹی چھوٹ صدق حدیث سچ بولنا جھوٹنا بولنا حفظ امانت دیانت داری اور امانت داری سے کام کرنا کبھی دھوکہ نہ دینا انہی پہلے دو چیزوں کی وضاحت کے لیے ایک حدیث اس کے ساتھ ایڈ کر دی میرے نبی نے فرمایا میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے آپ نے کہا ہاں بخیل ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا جھوٹ نہیں ہوتا پھر آپ نے فرمایا ایک اور حدیث سناتا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں بطور بشر بطور انسان میں اس سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں لیکن اگر ذرا بھی مجھ سے اس کا تعلق ہے دو نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ گا وہی پہلی دو بات صدق حدیث ہے سچ بول حفظ امانت دیانت داری سے کام کر ان دو کی ایک اور فضل صلی اللہ علیہ وسلم سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائے سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائے کہ ذراعت کی بات کیوں نہیں کی تجارت کی کیوں کی کہ ذراعت میں خوفناک امتحان نہیں ہے اور تجارت میں خوفناک امتحان ہے ایک ایک سودے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں دھوکہ دے سکتے ہیں اب ہماری گندم کٹنا شروع ہو گئی اسی کڑا دھوکہ دے ہونا ہے دانے اندر ڈیک لگو ہے تو ریٹ بھی حکومت آکیا تیرہ سو روپی ہم کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تاجر تو جتھے کاپا لگے لا دن دا ہے تو ہم تو کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے گورنمنٹ کا ریٹ ہے تیرہ سو روپی من ہے اب کٹنا شروع ہو گئی ہے میں کیا جھوٹ بولوں گا یا میرا منیجر میرا نوکر کیا جھوٹ بولے تولنا بھی انہوں نہیں آگے تولوی سڑا نہیں ہونا اس آنوں ڈنڈی مار کے لگے جاند ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہمارے جھوٹ کا پیپر ہی کھو ساتھ آلو نکل کے بیچ رہے ہیں اس میں منڈیوں کا ریٹ ہے ہاں جی اسی کتنے لیڑن ہیں یہ تو ذمہ دار کر رہی نہیں سکتے منڈی سے ہوتا ہے جی اتنا ریٹ ہے ابھی فیو یعنی ہر ٹرک میں ہم ہزاروں روپے کا گھٹا کھا رہے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں کہ سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ کوئی نہیں زیادہ زیادہ کوئی ہرہ پھیری ہے تکی سے پانی وارڈ کے اپنے نوں لال ہو یہ بہت تھوڑے بے غیرت ہوتے نہیں کر دے ہمارا ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے بہت کم کرتے ہیں تو ذمہ دارے میں امتحان کوئی نہیں ہے تجارت میں امتحان روزانہ جھوٹو بولو ہارانے والے سے بولو ہر ایک کو دھوکہ دو روزانہ سچ بولو ہارانے والے سے سچ بولو ہر ایک کے ساتھ دیانت داری سے کام کرو لیکن سردی میں ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے جب سچ بولے گا اور دیانت داری سے چلے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل صبر کر آجا میرے نال کھل ہو جائے موجہ ہوگی عبدی زندگی اللہ کی نبی کے ساتھ کرے انصار مدینہ زمیدار تھے مکہ والے تاجر تھے تو آپ نے کہا میں مہاجرین کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ تو دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی صدق حدیثیں حفظ و امانت یا یہ پوری زندگی کو خوبصورت کر دینے والی چیز تیسری حسن و خلیقت اخلاق کے خوبصورت یہ چیز میرے جیسے یہ گھر خوبصورت لیکن ضرور نہیں کہ یہاں زندگی بھی خوبصورت زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ایسے گھروں سے نہیں اس کا تعلق اچھے اخلاق سے کچھا گھر ہو پکا گھر ہو اتنا بڑا گھر ہو اگر اہل خانہ کے اخلاق اچھے ہیں ایک دوسرے کے لیے میٹھا بولے ایک دوسرے سے در گزر ہے ایک دوسرے کو تانز نہیں تانہ نہیں تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اگر اخلاق نہیں ہے کبھی عورت میں شدت کبھی مرد میں شدت کبھی بچوں میں بدتمیزی کبھی ماماپ میں تیزی اور بدتمیزی کبھی نوکروں کے ساتھ فیرونیت تو اس گھر کی درو دیوار بھی اداس ہو جاتے ہیں جہاں اخلاق نہیں ہوتے ہیں جہاں اخلاق ہوتے ہیں وہاں وہ جگہ جنت کا ٹکڑا اللہ بنا دیتا ہے اور سارے اخلاق کا خلاصہ ہے اور ان کی برداشت کر کے چھتے ہیں اس لیے اس صفت کے ساتھ اللہ کے نبی نے حسن کا لفظ لگایا سچائی بھی خوبصور چیز ہے دیانہ داری بھی خوبصور چیز ہے لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ خوبصورتی کا لفظ لگایا ہے حسن خلیقات ہیں اخلاق کے ساتھ حسن کا لفظ لگایا ہے سچائی اور دیانہ داری کے ساتھ نہیں لگا ہے کہ اخلاق ایسی چیز ہے جب اچھے ہوتے ہیں تو نظر آتے ہیں برے ہوتے ہیں نظر آتے ہیں تو اخلاق کا اچھا ہونا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور ہر انسان کی تمنہ ہے کہ میری زندگی خوبصورت ہو میری زندگی اچھی ہو میری زندگی خوبصورت ہو تیسری وقت وہ سارے اخلاق سارے اخلاق ایک لفظ میں ہیں جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر برداشت کر اور ایک حدیث میرے نبی نے کہا ماز پورے دین کا خلصہ کرو پورے دین کی سمری بنا دوں تو ہکے گا لیجی کہا جی یا رسول اللہ تو آپ نے ایسے کیا ہے زبان نکال کے کہا بس اس پہ کابو رکھیں اس پہ کابو رکھیں وہ کہلیں گے اس کی وجہ سے کوئی پکڑ ہے آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی تو بھائی اگر ہم اپنے گھروں میں خوبصورت ہی چاہتے ہیں زندگی خوبصورت چاہتے ہیں اپنے اخلاق اچھے کرو خامد کا بیوی کے ساتھ بیوی کا خامد کے ساتھ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ مالکوں کا نوکروں کے ساتھ نوکروں کا مالکوں کے ساتھ بہت سفر کیا ہے اس راستے میں آج کی اولاد کی نافرمانی میں بہت بڑا دخل والدین کا اپنا ہے وہ اپنی اولاد کو سپیس نہیں دیتے اپنی مرضیوں پر مسلط کرتے جس کا آہستہ آہستہ رد عمل بننا شروع ہوتا ہے اور ایک فاصلہ و دوری پیدا ہو جاتی ہے جتنے اللہ نے ان کے حقوق رکھیں ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے گا کہا جی یہ میرا بیٹا ہے بہت نافرمان حضرت عمر نے سوٹی چاہے انہوں مارا نہ ستے کہا لگے جی دھرے جی دھرے انہوں نے پھر سے کیا ہوا کہا ماں پہ ہو دا حقوی بڑا ہے کوئی اولاد دا حقوی ہے کوئی اولاد دا حقوی ہے ہاں نہ رہا ہے کہا جی دھر بتائیں کہا پہلا حق ہے کہ نیک ماں دے نیک جگہ شادی کریں ماں چھئے دوسرا حق ہے جب پیدا ہو تو نام اچھا رکھے تیسرا حق ہے کہ اس کو قرآن سکھا کہا ہون میری بھی سن لو اے میرے پہ وہ بیٹھا اس نے ہبشی عورت نالچہ دی کی تھی میں نے ماں چنگی نہیں دیتی دوسرا حق ہے اس نے میرا نام جولان رکھا ہے تو انہوں نے تکلو پچھو میں نے ہور کوئی نائے نہیں لگتا میں نے جولان گندگی کا کیڑا وہ تریہ پچھو آیتیں اس میں نے قرآن دی شکل نہیں بھی کھائی ارز عمر نے اوہ سوٹی عدے پھیر دیتا پہلے تھا تیرا دماغ ٹھیک کروں تو حسن و خلیقت اچھے حق چوتھی چیز کیا ہے عفتن فی تعمتن رزق حلال رزق حلال چھوٹی سی حدیث اور پورا دین اس کے اندر ہے فرائض کے بعد یہ چار باتیں آپ لے لیں میں لے لوں یہ مصرات لے لیں یہ سر لیں زندگی صراط مستقیم پر آج ہے خوبصورت ہو جائے رزق حلال وہ عمل ہے سعید بن ماز بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہاتھوں پر ہاتھ بڑی سخت تو آپ نے کہا یہ کیا ہوگا تیرے ہاتھوں کو کیا ہوگا کہا جی میں مزدور آدمی ہوں کھیتوں میں کام کرتا ہوں بچوں کے لئے سخت ہو گیا تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بوسا لیا ایسے چون کر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتا ہے تمہارا رزق حلال ایسی چیز ہے کہ وہ جہنم حرام کر دیتا ہے تو بھائیو سچائی اور دیانتداری جہاں ہوگی وہ شخص چوبیس گھنٹے نماز میں ہوگا بندگی میں ہوگا یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اللہ آپ کو موقع دیت ہو جائے کرو تین تین دینی لگانا شروع کرو گو تو بوسی راستے کھل جائے اللہ ملک الحمد کمہ انتہ اہل فسلی علی محمد کمہ انتہ اہل فالبنامہ انتہ اہلو انکہ اہل الطقوہ و اہل مخور اللہ مبارک لہم فیما رزقتہم اللہ مبارک لہم فیما رزقتہم اللہ مبارک لہم فیما رزقتہم و اوزعہم انا یشکرو نعمتک اللہتی انعمت علیہم وعلا والدہیم اللہم الف بين قلوبہم و اصلہم و اصلہ دات بینہم اللہم الف بين قلوبہم و اصلہم و اصلہ دات بینہم آمین